بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز 26 اپریل کو اگزامینر کے انٹرویوز ہوئے ہیں اور اس میں یہ لائٹریسی ریپارٹمنٹ کے ہی انٹرویو اگزامینر کے اس میں کچھ سوالات پوچھے گئے تو آپ کے ساتھ وہ سوالات شیئر کرتا چلوں اس میں انہوں نے یہ پوچھا کہ جو لائٹریسی ریپارٹمنٹ ہے یہ کب اور کیوں بنایا گیا تو اس کا جواب ڈیٹیل میں میں پہلے ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں لیکن پھر سے ایسے شارٹلی بتا دوں کہ دو ہزار دو میں یہ ریپارٹمنٹ اسٹیبلش ہوا اور اس کے بعد کیوں ہوا اس کے جواب میں ہم تین باتیں بتا سکتے ہیں کہ تو پرابلم آف ڈراب آؤٹ اس چیز کو اور لائف سکلز اور لائٹریسی ریٹ ان تین باتوں کو لے کے یہ ریپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا گیا کہ جو ڈراب آؤٹ کا پرابلم ہے اس مسئلے کو حال کیا جائے نئے سکلز سکھائے جائیں یوت کو اور اس طرح لائٹریسی ریٹ اس کو انگریز کیا جائے تو اب چونکہ اس کے علاوہ واتیز لائٹریسی واتیز بیسک ایجوکیشن واتیز نان فرمل ایجوکیشن واتیز لائٹریسی ریٹ اور لائٹریسی ڈے کب منائے جاتا ہے اور اسی سے ریلیٹڈ ہی مطلب لائٹریسی ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہی کوئسٹن کیا گیا اگزامینر سے تو آج ان سارے سوالات کا جوابات آپ کو شارٹ سی ویڈیو میں بتاتا چلوں اگر ہم لائٹریسی کی باقی کریں تو لائٹریسی کی جو پراپر ڈیفینیشن ہے یونیسکو کے جو ویب سائٹ پہ جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے لائٹریسی is a continuum of learning and proficiency in reading writing and using numbers throughout life یعنی آپ لکھنا پڑھنا اور نمبروں کا استعمال پوری زندگی یعنی اگر آپ ان کا استعمال سیکھ لیں پوری زندگی کے لئے تو یہی جو انہ لائٹریسی کہلائے گی اور لائٹریسی کی اگر ہم ٹائپس کی بات کریں تو لائٹریسی کی سیون ٹائپس ہیں یہ ٹائپس جو خاص کر اس میں چوتھے نمبر پہ دیجیٹل لائٹریسی ہے یہ بہت اہم ہے یہ بھی پوچھی گیا انٹرویو میں تو ان سیون ٹائپس کو ہم شارٹ شارٹ دیکھتے جائیں گے بیسک لائٹریسی بیسک لائٹریسی کیا ہے کہ جتنے بھی کسی ملک کے شہری کاؤنٹ کی جائے گی اگر اس کی ڈیفنیشن پر آپ کو بتاؤں ارلی لائٹریسی نمبر ٹو پہ ہمارے پاس ہے نام سے ہی پتا چل رہے ہیں ارلی لائٹریسی میں ہمارے پاس جو ینگ چیلڈرنز ہیں وہ کتنے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں اور کتنے وہ ارلی لائٹریسی سکل سیکھ رہے ہیں اسی کو ہم ارلی لائٹریسی کہیں گے نمبر ٹو پہ ہمارے پاس ہے سوشل یا سیوک لائٹریسی تو نام سے ہی پتا چل رہے ہیں کہ بھی سوشل سیوک لائٹریسی ہمارے جو سوشل لائف ہے اس سے ریلیٹڈ ہے تو سیٹیزنز ہیب نالج ان سکلز دے نیڈ ٹو ایمپرووگ دیر لائفز پارٹیسپیٹیڈ این کانٹریبیوٹڈ ایفیکٹیبلی ان کمیونٹی یعنی زندگی گزارنے کے سکلز اور زندگی گزارنے کا نالج جستے وہ ایک بہتر زندگی گزار سکیں تو یہ سوشل لائٹریسی کہلائے گا ڈیجیٹل لائٹریسی موسٹ امپورٹنٹ ڈیجیٹل لائٹریسی کے اگر دیفنیشن دیکھیں نام سے ہی پتا چل رہے ڈیجیٹل کا مطلب یہ ہے کہ بھی جو لیٹیسٹ سکلز ہیں یعنی انٹرنیٹ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سکلز ہیں ان کو یوٹیلائز کرنا اگر کسی کو آتا ہے تو یہ ڈیجیٹل لائٹریسی پھر کاؤنٹ کیا جائے گا تو نمبر فور پہ ڈیجیٹل لائٹریسی اگر اس کی پراپر ڈیفنیشن دیکھیں تو ریزیڈنس امپاور ٹو ایسیس انفارمیشن بیا انٹرنیٹ اور ادر الیکٹرانک سورسز اور ایبل ٹو شیئر انفارمیشن کریئیٹ اوریجیٹل کنٹینٹ ایبلویٹ دی ویلیو آف انفارمیشن ان میک انفارم ڈیسیئنس تو فلی پارٹسپیٹ ان ای ڈیجیٹل سوسائیٹی نمبر فائی پہ ہمارے پاس فائنینشل لائٹریسی فائنینشل لائٹریسی جیسے نام سے پتجرب فائنینس یعنی کاروبار کرنے کے سکل ان کاروبار سے اپنی زندگی کو بہتر جوہے نا وہ کر سکتے ہیں لوگ تو یہ جوہے نا جو اس طرح کے سکل اگر لوگ سیکھیں گے تو پھر وہ فائنینشل لائٹریسی کاؤنٹ ہوگی تو انشور دی ریزیڈنس ہیب نالیج ان سکل تو بکم انفارم کنزیومرز گرو ان مینیج ویلت ان فوسٹر انویشن ان انٹر پرینیورشیپ ویچ ویل کنٹریبیو تو ایکنومی development of community and state اور سکھ نمبر پر ہمارے پاس health لائٹریسی health لائٹریسی کی definition اگر ہم دیکھیں residents can manage their well-being and be empowered to become effective partners with their health care providers اور legal لائٹریسی یعنی کمانین کا پتہ ہونا اور اپنے حقوق کا پتہ ہونا یہ legal لائٹریسی count ہوگا to provide residents with increased access to justice and knowledge and skills they need to effectively navigate the legal services and resources available اس کے ساتھ ایک اور question بھی پوچھا گیا what are the effects of لائٹریسی لائٹریسی کا effect کیا ہوتا ہے تو لائٹریسی empowers and liberate پر لوگوں کو یہ مضبوط کرتی ہے ان میں آزادی ان کو دلاتی ہے اور improves lives by expanding capabilities which in turn reduce poverty increase participation in labor market یعنی لائٹریسی سے ایک تو غربت میں کمی آتی ہے اور دوسرا یہ کہ بھی جو skillful labor ہمیں مارکی میں ملتی ہے اور تیسرا اس کا positive effect on health and sustainable development لائٹریسی سے صحت کا دوسرہ کی پرائز دی جاتے ہیں ان پرائز کی ڈی ٹی ٹی بھی آپ کو بتاتے چلیں international لائٹریسی پرائز دو طرح کے ہر سال جو کرنٹلی یونیسکو دے رہی ہے پہلا ہے یونیسکو king c jong light ریسی پرائز اور دوسرہ ہے یونیسکو confucius پرائز فار لائٹریسی تو پہلا ہمارے پاس جو لائٹریسی پرائز ہے جس کا نام ہے یونیسکو king c jong لائٹریسی پرائز تو یہ اس تین اوارڈ دی جاتے ہیں یعنی یہ جو پرائز ہے دراصل اس کے تین اوارڈ پوری دنیا سے لوگوں کو دی جاتے ہیں پہلی بار یہ اس کو شروع کیا 1989 میں ریپبلک آف کوریا نے اور اس اوارڈ کا مقصد کیا ہے اس اوارڈ کا مقصد ہے جو مادری زبان میں جو لائٹریسی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے دنیا میں تو اوارڈ میں کنسی دی جاتی ہے جو اپنی جو نیٹیو جو لینگویج ہے اسی کو پروموٹ کر رہے ہیں ان کو اوارڈ دیا جاتا ہے اوارڈ کی پرائس 20,000 امریکن ڈالر یہ اس کی پرائس اور دوسرا ہمارے پاس ہے یونیسکو کنفیوشیس پرائس فار لائٹریسی یہ بھی تین اوارڈ دی جاتے ہیں پہلی بار یہ دو ہزار پانچ میں دیئے گئے اوارڈ اور یہ پیپل ریپبلکس کی طرف سے اس کا مقصد کیا ہے یعنی اس کے تین مقاصد ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی پروموشن اور ایڈلٹ لائٹریسی اور خاص کر وہ بھی رورل ایری میں اور دوسرا آؤٹ آف سکول جو چلدرن سے ان کو کور کر کر تو اس میں یہ جو دوسرا پرائز ہے اس میں نہ صرف یہ کہ تیس ہزار امریکن ڈالر دی جاتے ہیں ایک ڈبلوما بھی دیا جاتا ہے اور میڈل بھی دیا جاتا ہے اور ہمارے پاس وات اس بیسک ایڈوکیشن اور وات اس نان فارمل ایڈوکیشن تو بیسک ایڈوکیشن کی جو ڈیفینیشن ہے وہ انٹرنیشن سٹینڈرڈ کلاسیفیکیشن آف ایڈوکیشن یعنی یہ گدارہ ہے جو ایڈوکیشن کی جو سٹینڈر ڈیفینیشن وہ بناتا ہے یعنی آئی ایس سی ای دی تو اس نے بیسک ایڈوکیشن کو اس طرح ڈیفائن کیا کہ بیسک ایڈوکیشن کمپریز پریمری ایڈوکیشن یعنی یہ ایڈوکیشن کا پہلا سٹیج اور دو سٹیج پہلا سٹیج پریمری ایڈوکیشن اور دوسرا سٹیج ہمارے پاس سٹیج اور دوسرا ہمارے پاس نان فارمیل ایڈوکیشن تو نان فارمیل ایڈوکیشن کو ہم یوں ڈیفائن کر سکتے ہیں یہ بھی یونیسکو کی ویب سائٹ سے دی گئی ہے تو یہ جو انٹریو ہوا چھبی سپریل کو یہ سارا اسی کا حوال ہے اور کچھ میں نے ان کی ڈیٹیل بھی آپ کو ساتھ شیئر کی تو بکیا اس کے علاوہ ایک اور ٹاپک بھی ہے وہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں شیئر کریں گے